شفصین سانسد ونائک راؤت کے ایک دعوے نے مہاراش کی راجویتی میں بھچال لے دیا ہے راؤت نے دعویٰ کیا ہے کہ مہاراش کی سندھے سرکار جلد ہی گرنے والی ہے کیونکہ شندے کے بائیس ویدھائک اور نو سانسد ان سے ناراض چل رہے ہیں اور وہ شندے گھٹ کو چھوڑ کر ادھب کیمپ میں واپسی کر سکتے ہیں حالکہ ونائک راؤت کے دعوے کا شندے گھٹ کے نیتا اور مہاراش سرکار کے منتری شمبورات دیستائی نے کھنڈن کیا ہے رویل چیلنجرز بینگلور کے کھلاڑی ویرات کولی اور انوشکر شرما نے چین نئی سپر کنگز کو چیمپین بننے پر خاص انداز میں بدھائی دی کولی اور انوشکر نے شوشل میڈیا پر پوسٹ کر مہندر سنگھ بھونی کے لیے سپیشل کیپشن لکھا چین نئی نے آئی پیل دو ہزار تیز کے فائنل میں گجرا ٹائٹنز کو پانچ وکٹ سے ہرا دیا احمد آباد کے نرینڈرموڈی سٹیڈیا میں کھیلا گیا یہ مقابلہ دلچسپ رہا سی ایسکے نے بارش سے پرباوت میت میں اچھا پاپ فارم کی اور پانچ بھی بار کتاب جیتا شیر بازار آز دن بھر تیجی کے سیمیت دائرے میں کاروبار کرتا رہا اور کلوزنگ بھی ہرے نشان میں ہوئی مالا کے بازار میں زیادہ تیزی آز درج نہیں کی گئی ہے سینسیکس ایک بار پھر سے تری سٹھ ہزار کے بے حد قریب بند ہوا ہے اور نفٹی اٹھارہ ہزار چھ سو تیتیس کے لیول پر کلوز ہوا ہے دلے کے شہبہ ڈیری علاقے میں آشک ساحل نے نابالک لڑکی کو سریعام چاکو سے گھوٹ کر بھی رہمی کے ساتھ موت کی گھٹ اتار دیا تھا چاکو سے تابر توڑ کئی بار وار کیے گئے کچھ ایسی ہی گھٹنا بیہار کے سیتمنی میں ہوئی ہے ایک سن کی آشک نے شادی سے انکار کرنے پر سوموار کی شام پریمکہ کو چاکو سے گوت کر لہولوہان کر دیا ادھی کھون بہنے سے یکتی موقع پر ہی بے ہوش ہو گئی گھٹنا جھلے کے بطناہ تھانا شیطر کی گاؤں کی ہے بیہار کے سیم نیتش کمار نے آج یعنی منگلوار کو بے گسترائی میں گنگا ندی کے کنارے ستھیت سمریہ دھام تھل پر سیڑی گھٹ نیرمان اور سوندری کرن کارے کا انشیلا نے آشکیا اس موقع پر انہوں نے اس ستھل کے سوندری کرن اور وکاس کارے کو لے کر چوچا کی انہوں نے کہا کہ یہاں سے بڑی سنکھیا میں لوگوں کی آستھا جڑی ہوئی ہے اور اسی لیے بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا سوندری کرن اور وکاس کارے ہونے پر آنے والے لوگوں کو سویدہ ہوئے ہیں انترازٹریہ پر ایٹرگستان راجگیر کے ویبھار گری پہاڑ پر گرمی کے سمیں میں آگ لگنی کی دھتنائی بڑھ جاتی ہے اسی سال اچھانک پہاڑ پر آگ بھی لگی تھی جس سے کئی جڑی بوٹیوں کو نقصان پہنچا تھا آگ کی سوچنا پر اگنی شامک کی دستہ موقع پر پہنچی تھی لیکن کرمیوں کو آگ بجھانے میں کافی پریشانی ہوئی ایسی پرستیتیوں سے لڑنے کے لیے اب ایک روبوٹ کو لائے گیا ہے سوموار 29 مائی کو پرشکشن کا ویڈیو بھباک کی اور سے جاری کیا گیا پریاغراج پولیس کو ایف ایسل کی ریپورٹ مل گئی ہے ریپورٹ مطابق اتیق اور اشرف کی ہتیا میں ترکیہ کی جگانہ اور گرستان پسٹل کا استعمال ہوا ہے جگانہ اور گرستان پسٹل ترکیو میں تیار کی جاتی ہے حالانکہ شوٹرز نے جگانہ اور گرستان کے علاوہ دیسی پسٹل میں بھی گولیاں چلائیں ایف ایسل کی ریپورٹ میں بڑا کھلاسہ ہوا ہے موقع سے برامت ہوئے ہتیاروں کی بیلیسٹرک ریپورٹ سے ہی کھلاسہ ہوا ہے کہ تینوں ہی پسٹل سے گولی چلتی بدائیو پولیس کے شرمنہ کرتے ہیں شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس دوران تھانا انچارج نے دلی تیووک پر پٹو کی بارش کر دی دلی تیووک کی پٹائی ماملے میں راجنی تک رنگ لے لیا گیا ہے سپا مکھیا کے لئے شیادب نے ویڈیو شیئر کر اتر پردیش پولیس کی کارش شیلی پر تنچ کسا ہے شرمنہ گھٹنا وزیر گنج لاکہ کے بگرین پولیس چوکی ہی ہے سپا نیتا آزم خان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اب ایک نئی مصیبت کا دعوان نیتا کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے ماملہ رامپور پبلک سکول کا ہے سکول پرکرن میں کتھوالی پولیس نے قریب دو ہزار پنوں کی چارڈ شیٹ داخل کی سورکشا کی درسٹری سے چارڈ شیٹ کو سندوق میں بند کر لیا گیا تھا بلوکن کے بعد کوٹ نے ماملے میں چھے جون کی تاریخ تیہ کی ہے آپ کو بتا دیں کہ سپا شاشن کال کی دوران سال دو ہزار کی سولہ میں بیسک شکشا ویفاق کی اور سی رامپور پبلک سکول کو مانتہ دی گئی ڈبلو ایف آئی چیپ رج گوشن سرن سنگ کے خلاف جنتر منطر پر دھنہ دے چکے پردرشنکاری پہلوانوں نے اب نیا اعلان کر دیا ہے پہلوانوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے میڈلوں کو ہری دوار کی گنگا میں بہانے جا رہے تھے پہلوانوں نے یہ بھی کہا کہ گنگا میں میڈل بہانے کے بعد اینڈیا گیٹ پر آمنے رنچن پر بیٹھ جائیں گے ایئر انڈیا کی فلائٹ میں کرو میمبر کے ساتھ بتتمیزی کرنے کی گھٹیاں سامنے آئی ہیں ایئر انڈیا نے بیان بازی کر کہا کہ ہماری فلائٹس اے ون ڈبل اے ٹو میں انتیس مائی کو ایک یاتھری نے بتتمیزی کی آروپی یاتھری نے چالک دل کے سدستیوں کو گالی دیا اور پھر ان میں سے ایک پر حملہ بھی کیا ڈیلی ایرپٹ پر اتھرنے کے بعد یاتھری نے اکرامک ویوہاڑ جواری رکھا اور انہیں سرکشہ کرمیوں کو ساپ دیا گیا سالوں بعد جنیفر نے کرن سنگ روور کے ساتھ ہوئے اپنے ایک طلاق پر چھپی توڑی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی کی بھی گلتی نہیں کرن سنگ روور کے ساتھ ہوئے طلاق پر جنیفر نے والی ووڈ ببل سے باتشیت میں کہا مجھے وشواس ہے کہ ہم دونوں اس کے لئے تیار نہیں تھے شفصینا یو بیٹی سانسل سنجھ راوٹ نے کہا کہ بارہ جون کو پٹنا میں بیہار کے سی ایم نتیش کمار دوارہ بھی پکش کی بیٹھک بلائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس بیٹھک میں مہاراشت کے پورو سی ایم ادھر تھا کرے اور ان سی پی ادھرک شسرت پوار بھی شامل ہوں گے نتیش کمار کے اس ملاقات کو دوہزار چوبیس لوگ سبح چناف سے پہلے بھی پکش کو ایک جھک کرنے کی قوایت کی طور پر دیکھا جا رہا ہے دلی کے شاہبار ڈیری علاقے میں سوموار کو وشے سمودائے کے ایک یو وقت دوارہ نابالک لڑکی کی حتیوں کے بعد مرتکہ کی دوست بھاونہ نے بڑا خلاصہ کیا ہے دراصل مرتکہ کی دوست نے بتایا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی انسٹرگرام کال اور ووائس نوٹ کے ذریعے ساحل نے لڑکی کمانی پر دھمکی دی چینے سوپر کنگز نے گجرا ٹائٹنس کو فائنال میں پانچ پکٹ سے ہرا کر پانچوی بار آئی فیل کا کتاب جیتا ہے چونکہ لگا کر ٹیم کو جیت دی لائی چینے کی جیت کے بعد میدان پر دلچسپ نظارہ دکھا جڑی جو نے وائپ ریبابا کو گلے لگا لیا